ہاں جی گائج تو کیا بھی فنلنڈ آنا چاہتے ہو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسی کمپنیز کے بارے میں بتانا چاہتے ہو جو فنش گورنمنٹ نے خود یہ ورک ویزاز آناؤنس کی ہیں فنش گورنمنٹ نے کچھ کمپنیز کو ریکارگنائز کیا ہے آئیلز کی کوئی ریکارمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس آئیلز کے اگزام نہیں ہے آپ نے کلیر کر رکھا کوئی پرابلم نہیں ہے آپ ویلاوٹ آئیلز بھی ان کمپنیز میں اپلائی کر سکتے ہو اچھا سب سے امپورٹنٹ چیز کیجئے جو کمپنیز ہیں یا فولی فنڈڈ کمپنیز ہیں آپ کو ایک اموڈیشن بھی دی جائے گی کھانے پینے کا خرچہ بھی دیے جائے گا ٹریول واؤچر ہر چیز آپ کو پروائیڈ کی جائے گی یہ فنش گورنمنٹ کی طرف سے بہت بڑی آفر لے گیا ہوں آپ دوستوں کے لیے کہ فنش گورنمنٹ نے اعلان کیا کچھ کمپنیز کو ریکارگنائز کیا ہے اور وہ کمپنیاں آپ پاکستان سے بنگلہ دیش انڈیا نیپال کہیں سے بھی آپ بیلونگ کرتے ہو ان کمپنیز میں جو جابز آپ کو دی گئی ہیں یا جابز وہ آفر کر رہی ہیں وہ جابز اپلائی کر کے آپ لوگ فنلانڈ آ سکتے ہو کم سے کم خرچے کے اندر میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ فری آف کاؤسٹا خرچہ تھوڑا بہت ہوگا آپ کا لیکن خرچہ کتنا ہوگا سات لاکھ آٹھ لاکھ کے قریب آپ کا خرچہ ہو جائے گا اور اس خرچے کے اندر اندر آپ لوگ یورپ کا ویزا لے کے یورپ موو ہو سکتے ہو اور اس کے بعد اب اپنی فیملی کو بھی انوائٹ کر سکتے ہو جو کہ آپ کے پاس آگے رہ سکتے ہیں گئیز ایک چیز آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں کہ یہ یورپ کا سب سے چیپسٹ ویزا ہوگا کیونکہ سات لاکھ یا آٹھ لاکھ میں یورپ کے کسی کنٹری کے بھی ورک ویزا آپ کو نہیں ملتا یہ بھی میں اس سنریو میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ویسے تو یہ کمپنیز جو ہیں فولی فنڈڈ ہیں آپ کو ایون کی کچھ کمپنیاں تو وہ جہاز کا ٹکٹ بھی پروائیڈ کریں گی اور اس میں اکموڈیشن بھی آپ کو دی جائے گی کھانے پینے کا خرچہ بھی وہ علاہدہ سے دیا جائے گا یہ فولی فنڈڈ کمپنیز ہیں جو کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جارہا ہوں لیکن پھر بھی آپ اپنے مائنڈ میں ایک رکھ لو کہ ہو سکتا ہے سم ٹائم کمپنی جہاز کا ٹکٹ پروائیڈ نہ کرے ڈاکومنٹیشن کا جو پراسس ہوگا اس میں تو آپ کا خرچہ لگے گا تو میں اس سنریو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا سات سے آٹھ لاکھ کا خرچہ ہونے والا ہے تو اس کے علاوہ آپ کا کوئی خرچہ نہیں گے کیونکہ پاکستان میں اس کی امبیسی بھی موجود نہیں ہو تو آپ کا بودھہ بھی جانا پڑے گا تو اس پورے ٹائم پیریڈ کے اندر خرچہ جو ہوگا وہ آپ کا اپنی جیب سے ہوگا یہ میں وہ والے پیسے کر رہا ہوں ویسے ہی جو کمپنیز ہیں یہ فلی فنڈن ہے یہ کمپنی آپ سے کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں لیں گی اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ویزا ہے یہ فنلانڈ کا یہ ایک شنجن ویزا کہلائے گا اور اس ویزا کے بیس پہ آپ یورپ کے باقی کے ساتھ ایس ممبائل ایک میں بھی ازیری ٹرائول کر سکتے ہیں اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ان کمپنیز میں سیلری پیکج کتنا رکھا جائے گا جو کہ ہر بندے کا سوال ہوتا ہے تو اٹھارہ سو یورو سے لے کے بائیس سو یورو تک کا سیلری پیکج رکھا جائے گا سٹارٹرز کے لیے جو کہ فرشہرز ہیں اور اس کے بعد جب جگہ آپ کا ایکسپریئنس بڑھتا جائے گا اس کمپنی میں اور جیسے جیسے آپ پرانے ہوتے جاؤ گے تو آپ کی سیلری بھی یہ انکریز کرتے جائیں گے آئیلز کے بغیر آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہو اگر آپ کو تھوڑی بہت انگلیش آتی ہے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہو کیونکہ جب کسی کمپنی میں آپ اپلائی کرو گے تو آپ کو جو انٹرویو ہلڈ کیا جائے گا وہ انگریزی زبان میں ہوگا انگلیش میں آپ کا انٹرویو لے جائے گا اور انگلیش لینگویج کا آپ کو آنا ضروری ہے آئیلز ہے نہیں ہے یہ کوئی مسٹ کرائیٹیریا نہیں ہے آئیلز کے بغیر بھی آپ اس ویزا کو اپلائی کر سکتے ہو ساکرڈ نمبر بر جو چیز ہے کہ کونسے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس کوئی نہ کوئی سکل ہے آئیلز میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی عابد بھائی کے ساتھ جو کہ فنلانڈ میں رہتے ہیں میرے ایک سسکرائبر بہت اچھے انہوں نے بھی خود اپنا ویزا اپلائی کیا پاکستان سے اس کے بعد وہ ابو دیبی گئی کیونکہ فنلانڈ کی جو امبیرسی ہے وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے تو وہ ابو دیبی گئے ابو دیبی سے وہ انہوں نے ویزا لیا اور پھر وہ فنلانڈ موو ہو گئے ان کو ایک سال فنلانڈ میں ہوا اور اب ان کو جو دوسرا کارڈ ملا ہے وہ تین سال کا کارڈ ملا ہے اور اب وہ اپنی فیملی کو بھی فنلانڈ لے کے جا سکتے ہیں اور وہ اپنی فیملی کو بھی اب لے کے جائیں گے فنلانڈ تو فنلانڈ فیملی والے بندوں کے لیے بلکل پرفیکٹ پلیس ہے گائز دیکھیں یورپ کے باگی کنٹریز میں بھی آپ کو پہلے ایک سال کا کارڈ ملتا ہے پھر دو سال کا ملتا ہے فنلینڈ میں پہلا کارڈ آپ کو ایک سال کا ملے گا اور دوسرا کارڈ آپ کو تین سال کا یا اتنے ٹائم لیمٹ کا ملے گا جتنا آپ کا ورک کانٹریکٹ کے اوپر ٹائم منشن ہے تو یہ ویزا ہے کیسا اور یہ کون سا ویزا ہے کون سی کمپنی ہے کہاں پہ جا کے اپلائی کرنا آپ نے کون کون سی جوب کٹیگریز ہیں اور کون کون سی لوگ ہیں جو کہ اس ویزا کو اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ جو ویب سائٹ ہے اس کا لنک میں نہیں سی آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہاں سے آپ نے ہر چیز کو ریڈ آٹ کر لینا ہے سیٹیفائیڈ ایمپلائیرز ویٹ آر سیٹیفائیڈ ایمپلائیرز لسٹ آف دی ایمپلائیرز is not a job ایڈوٹائزمنٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی job ایڈوٹائزمنٹ نہیں ہے یہ ایک ایمپلائیرز کی لسٹ ہے جو کہ آپ یہاں پہ فائن اٹ کر سکتے ہو ورک ان فن لینڈ job market in Finland یہ بھی وہ ویب سائٹ ہیں جہاں سے آپ job تلاش کر سکتے ہو لیکن یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو 53 ریزلٹس ہیں یعنی کہ یہ 53 کمپنیز ہیں یہاں پہ جو کہ آپ کو job offer دے رہی ہیں یہ جو date of issue date of expiry ہے گائز یہ ان کا لائسنس ہے جو کہ ان کو issue کیا گیا یعنی کہ ان کو certified کیا گیا اور یہ expire ہوگا دو سال کے بعد 2025 میں تو یہاں سے گائز آپ یہ کمپنیز کے لسٹ دیکھ سکتے ہو ان کی بزنس آئی ٹی دیکھ سکتے ہو کہ ان کو جو بزنس آئی ٹی دے گئی ہے وہ 2023 میں ملی ہے اور 2025 میں یہ expire ہو جائے گی لیکن یہ expire نہیں ہوتی ہوتی یہ دو سال کی ملتی ہو اس کے بعد یہ extend ہو جاتی ہے اس چیز کا ہم سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اب آپ نے ان کمپنیز سے کیسے contact کرنا ہے اور کیسے آپ نے job apply کرنی ہے اور پھر کیسے visa apply کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ کمپنیز کے نام ہے یہ ساری list ہے اب for example اس میں سے ہم کوئی کمپنی سرچ کرتے ہیں تو گائز یہ کمپنی ہم نے یہاں سے copy کر لی اور اب اس کو ہم سرچ کریں گے اور اس کمپنی کے اندر جو بھی jobs یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کمپنی میں نے سرچ کی ہے all rounder کے نام سے یہ کمپنی آ گئی ہے اور اس میں اب یہاں پہ جو job opportunity انہوں نے show کر رکھی ہے یا جو post کر رکھی ہے اس میں ہم کیسے apply کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گائز take contact جس کے اوپر ہم click کر دیں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایسا page open ہوگا جس کے اوپر ان کی یہ ان کی email ID اور ساتھ ہی ان کا یہ address لکھا ہوا ہے تو یہاں سے آپ ان کا contact اس طریقے سے نکالنا ہے کسی بھی کمپنی کا تو کمپنی original ہے آپ دیکھ سکتے ہو جس بھی کمپنی کے آخر میں dot fi آ رہا ہے that's mean کہ وہ original ہے تو ویسے بھی اگر fi نہیں بھی آ رہا تو پھر بھی وہ original ہے کیونکہ یہ officially companies ہیں جو کہ finish government نے certified کر کے اپنی website پہ launch کی ہیں اگر آپ job کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس تو یہاں سے آپ email کھول لینے ہیں اور email box میں جا کے آپ نے perfect طریقے سے email لکھنی ہے اپنی جو بھی آپ email لکھو لیکن ایک guys آپ نے بات اپنے mind میں رکھنی ہے کہ جب بھی آپ ان کو email لکھو تو email آپ نے professional طریقے سے لکھنی ہے بالکل professional طریقے سے لکھنی ہے آپ نے اس میں کوئی فضول بات نہیں کرنی ہے اگر email نہیں لکھنی آتی تو کسی بندے سے لکھوائیں اگر agentو یا consultant کو آپ 10-10 ہزار لاکھوں روپے دے کے ان کی consultancy لے سکتے ہیں تو آپ ہزار دو ہزار دے گے کسی کو ایک اچھی professional email لکھوا لیں اس سے اور اس بندے سے آپ email کروائیں اپنی اچھی CV ان کو ساتھ بھیزیں attach کر کے attach file کے اندر اور ان سے بات کریں ان کو کہیں کہ سر مجھے آپ کی company میں کام کرنے میں interest ہے اور جو بھی آپ کی company کی duties ہیں وہ میں بڑے اچھے طریقے سے perform کر سکتا ہوں میرے پاس experience ہے مطلب کہ ایک اچھے طریقے سے آپ نے ان کو convince کرنی یہ کوشش کرنی ہے کہ کیسے آپ ان کی company کے لیے reliable اور ایک پر اعتماد worker ثابت ہو سکتے ہو تو اس طریقے سے آپ ان سے job کے لیے apply کرنا guys جب company کسی بھی company کے طرف سے آپ کو جب job offer letter آ جاتا ہے تو job offer letter آنے کے بعد simply کیا کرنا ہے guys آپ نے اس job offer letter کو finish embassy جو کہ ابو دہبی میں ہے ان کو send کرنا ہے اور وہاں سے آپ نے appointment book کرنی ہے اور جب آپ کی appointment book ہو جائے تو اس appointment کو آپ نے جانا ہے ابو دہبی ticket لے کے اور آپ نے apply کرنا ہے اپنے ویزا کے لیے اپنے finland کے work visa کے لیے تو آپ کو finish government work visa issue کر دے گی یہ تقریباً کوئی دو مہینے دھائی مہینے کا یا تین مہینے کا process ہو سکتا ہے اور اس پورے time period کا دوران آپ کا دبائی میں رہنا ضروری نہیں ہے آپ واپس پاکستان بھی آ سکتے ہو تو guys یہ آپ کو company job offer provide کریں گی آپ کو job contract دیں گی اور یہ ایک بہتر opportunity ہیں ان دوستوں کے لیے جو یورپ میں آ کے کام کرنا چاہتے ہیں یہ اپنے family کو لے کے یورپ move ہونا چاہتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو ساری list دکھا دیا companies کی کیسے job find out کرنی ہے کیسے ان company سے contact کرنا ہے سارا میں نے آپ کو process سمجھا دیا تو آئی hopes ہو کہ آپ کو اس ویڈیو سے کامی فائدہ ہوگا تو guys یہ کوچھ انفرمیشن تھی جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تھی فنلینڈ کے حوالے سے آئی hopes ہو کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو like کیجئے آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے جو فنلینڈ یورپ موو ہونا چاہتے ہیں اپنے family سمید ایمیل کیوں پر آپ ہماری appointment book کر کے میرے ساتھ one to one telephone پہ call پہ بات کر سکتے ہو اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اسی طرح کے کس اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے take care اللہ حافظ